ٹی ایل آر دیکھنے والے سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت بڑا دکھ ہوتا ہے جب کچھ اس طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں اور یہ تصویریں میں آپ کو بتا دوں یہ ہم پلڈوڑا سے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ہمیں تصویریں کچھ ہے پلڈوڑا کی شیئر کی اور یہ تصویریں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایمبولنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کو پلڈوڑا پل پر دیکھنے کو ملے گی اور ایک ٹرافک جیم میں فسی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لگ بگ ایک گھنٹے کے آس پاس یہ ایمبولنس وہاں پر فسی رہی اور کسی نے بھی یہ کوشش یا یہ زہمت نہیں اٹھائی کہ اس ایمبولنس کو راستہ دے دیا جائے اس ایمبولنس کو آگے نکلنے دے دیا جائے ہو سکتا ہے کوئی کرٹیکل پیشنٹ جو ہے وہ اس کے اندر سوار ہو لیکن کسی نے بھی زہمت نہیں اٹھائی کہ اس ایمبولنس کو ایمبولنس کے لئے راستہ نکالا جائے اور اس ایمبولنس کو آگے نکلنے دیا جائے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا لوگوں کے دوارہ کہ کافی لمبا ٹرافک جیم جو ہے وہ پلڈوڑا پل پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور لگاتار اس طرح کی ہی حالہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائرن کنٹینیو جو ہے وہ ایمبولنس کا بج رہا ہے لالبتی جل رہی ہے یعنی کی کوئی ایمرجنسی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی بیوکسی وہاں سے اپنی گاڑیاں ہٹانے کے لئے تیار نہیں تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیشہ اس پلڈ پر جو ہے وہ لگاتار اسی طرح کی جو ہے وہ ٹرافک جیم لگاتار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ایک ایمبولنس جو پل کے بیچ میں پل کے اوپر جو ہے وہ فسی ہوئی ہے اور اس پل کے اوپر کوئی بھی ویکتی جو ہے وہ راستہ دینے کے لئے ایمبولنس کو تیار نہیں ہے یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو تصویریں آج دن کی ہیں اور دن کے سمیں جو ہے وہ پل پر ایک لمبا ٹرافک جیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور جہاں پر ایمبولنس کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ فسی رہی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی حرکت جو ہے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو یہ نہیں ملتی کہ ایمبولنس کو آگے نکلنے دے دیا جائے یہ تصویریں ہمیں پل روڑا کی کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آخر کار اس کے پیچھے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ جو پل روڑا کا پل ہے اس پل پر لگاتار منی بسز بسز جو ہیں وہ پارکنگ جو ہے وہاں پر کرتے ہیں گاڑیاں جس کے چلتے وہاں پر لمبا ٹرائفک جیم ہر بار دیکھنے کو ملتا ہے یہ تصویریں میں آپ کو پل روڑا کی دکھا رہا ہوں دن کے سمیے کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر آپ دیکھیں گے ایک بس بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہ بلکل پارک بس ہے وہاں پر سواریاں چڑھا رہی ہے اور وہاں پر یہ بلکل جو ہے بس بلکل ہلنے کا نام تک نہیں لے ری جبکہ اس پل پر لو پارکنگ کا سائن جو ہے وہ جو مکشمیر پولیس کے دوارہ لگایا گیا ہے اور صاف طور پر کہا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی وقتی کوئی بھی گاڑی کو پارک نہیں کر سکتا پل کے اوپر اب اس کے بات کی جائے تو کہیں پرپس ہیں پل پر گاڑی سوار نہ کرنے کا یا گاڑی کو پارک کرنے کا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس طرح کی تصویریں دیکھی وہاں پر بسز منی بسز پارک ہوتی ہیں کوئی وہاں پر ٹرافک کا کرمی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جو ان بسز کو یا منی بسز کو وہاں سے ہٹائے یا انہیں انومتی نہ دے وہاں پر گاڑی پارک کرنے کی اس کے علاوہ دیکھئے گے آپ تو یہاں پر بھی آپ کو منی بس دیکھنے کو ملے گی جو انڈیگیٹر دے کے یہ تو کہہ رہی ہے کہ گاڑی سامنے سے گاڑی جو ہے وہ آگے نکالی ہے لیکن اس کی گاڑی وہاں پر پارک ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے جو پلڑا پل کی ہیں اور جو لوگوں نے ہم تک یہ تصویریں ہمارے ساتھ شیئر کی جب ہمیں یہ تصویریں انہوں نے بیجی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایمولینس لگ بگ کم سے کم گھنٹے تک جو ہے یہ اس طرح سے ہی فسی رہی اور فسنے کا کارن صرف ایک تھا کہ یہاں پر منی بسز بسز جو ہیں یا دوسرے کچھ انیے گاڑی والے جو ہیں وہ یہاں پر لگاتار گاڑیاں جو ہیں وہ پل کے اوپر لگا دیتے ہیں جس کے چلتے ایک لمبا ٹرائفک جیم جو ہے وہ اس پل پر لگاتار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں جو پل کے اوپر لگاتار جو ہے وہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں یا سواریوں کو چڑھاتے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہاں پر گاڑی پارک نہیں کرنی ہے اور آپ خود سو سکتے ہیں ایک ایمرجنسی ایک سامنے دیکھتی ہے جہاں پر ہمیں ایک ایمرجنسی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں پر ایمبولینس ٹرافک میں فسی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ویقتی اسے جگہ نہیں دے رہا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخر کار کس طرح سے پل کے اوپر لگاتار جو ہے وہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور کوئی بھی ٹرافک کرمی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا یہ تصویریں آپ کو پلڑا پل کی دکھا رہے ہیں اور دن کے سمیے کی یہ بات ہے شکر ہے کہ اس ایمبولینس میں جو سوار تھا اسے کچھ نہیں ہوا وہ جل سے جل ہسپیٹل پہنچ گیا لیکن ہمیں دیان رکھنا ہے کیونکہ ہم چناب ویلی کے اندر آتے ہیں جہاں پر ایکسیڈنٹ بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح کے کیسز بھی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیان رکھنی ہیں کہ ایمبولینسز کو راستہ دیا جائے اور فائر وینڈ سرویس کی گاڑیوں کو راستہ دیا جائے انہیں نہ روکا جائے اس کی بھی ویرنیس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو پل کے اوپر گاڑیاں رکھتی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ بین لگنا چاہیے ان گاڑیوں پر چلان ہونے چاہیے اور ان گاڑیوں کو یہ بتانے کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹریفک ویباک کا ضرور ہونا چاہیے یہ تصویریں آج ہم آپ کو پلڈوڑا سے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جو پلڈوڑا سے لوگوں نے ہم تک جو ہے وہ تصویریں شیئر کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کا